موسکرہ 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 اتنے سٹور میں جانا ہے لیکن شرت یہ ہے کہ تم جب سٹور میں جاؤگے تو تم نے ایک میں چلے گے دوسرے میں چلے گے یا ایک آئل میں جا کے دوسرے میں چلے گے تم نے واپس آگر دوبارہ دیکھنا نہیں ہے تو اس نے کہا ٹھیک ہے مطلق ایک ہی آپ نے گوھ میں جانا ہے اور آپ کو جو چوکلٹ ملتی ہے وہ آپ خرید لیں اور دوسری جو ہے آپ نے co واپس آگر آپ چیک نہیں کر سکنے تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے اب وہ پہلے سٹور میں پہلے سٹور میں پہلے آئیل میں اس کو اپنی فیورٹ چوکلٹ مل جاتے ہیں وہ چوکلٹ دے کے کہتا ہے کہ یہ تو میری فیورٹ ہے میری فیورٹ کمپنی ہے میرے بجٹ میں بھی ہے مجھے پسند بھی بہت ہے کوئی اس کے اندر مسئلہ نہیں ہے تو میں یہ لے لے تو اب وہ اس کو اٹھاتا ہے لیکن پھر وہ کہتا ہے کہ نہیں کیا پتا مجھے آگے جا کے کچھ بہتر مل جائے ابھی تو میں نے پورے دکانی ایک سپلور نہیں کی اور آگے تین چار دکانیں ہے تو کیا پہتا مجھے اس سے کچھ زیادہ اچھا مل جائے تو کہتا ہے چلو تھوڑا صبر کرتے وہ چوکلٹ وہاں پر رکھتا ہے وہ اس آئل میں دیکھتا ہے پھر آگے دوسری میں تیسری میں چوتھی میں پھر وہ دوسرے سٹور میں جاتا ہے پھر تیسرے میں جاتا ہے چوتھے میں جاتا ہے چوتھے میں جا کے اس کو سمجھ جا جاتی ہے ہیں تو بہت ساری حسین چوکلٹس یہاں پر بہت ہی مزے کی لیکن جو مجھے چاہیے تھی وہ وہ پہلی چوکلٹ تھی جو مجھے پسند آئی تھی تو کہتا ہے میں کیا کروں دوں جا کے ایمی کوئی ناکارہ سی چوکلٹ اٹھا کے واپس مایوس سے چلا جاتا ہے اور جا کے اپنے استاد کو کہتا ہے کہ استاد جی یہ ہوا ہے میرے ساتھ تو استاد کہتا ہے کہ یہی جو ہے ایک ایک اگزامپل ہے گریڈ کی کہ آپ کو زندگی میں کبھی کبھی جو چیز چاہیے ہوتی ہے وہ بہت جلدی مل جاتی ہے آپ مطمئن ہو جاتے ہیں آپ کا دل جو ہے وہ بلکل مطمئن ہوتا ہے کہ یہی چیز مجھے چاہیے لیکن کیونکہ آپ یہی سوچتے رہتے ہیں کیا بتا آگے اور اچھا ہو کیا بتا ایسا ہو یا آپ دوسروں کو دیکھتے رہتے ہیں کیا اس کے پاس ایسا زیادہ بڑی چیز ہے اگر میں تھوڑی سی اور دیکھ لوں گا تھوڑی اور پیسے جمع کر لوں گا تو شاید میں وہ لے سکوں تو آپ ہمیشہ ہمیشہ آگے جو اپنے سے اوپر کو دیکھتے رہتے ہیں اور جو چیز آپ کے پاس ہوتی اس سے آپ مطمئن نہیں ہوتے اس پہ آپ صبر شکر نہیں کرتے آپ کو ہمیشہ بھوک ہوتی ہے کچھ اور زیادہ پانے کی کچھ اور بہتر مل جانے کی اب اس کو نیگٹیف سنس میں نہیں لی جائے گا میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ زندگی میں جدو جہد جاری رہنی چاہیے آپ کے اوپر سلف ایمپروومنٹ پہ ہمیشہ کام ہونا چاہیے ہے you should keep adding to yourself value add کرنی چاہیے اپنے کام میں بھی جدو جہد کرنی چاہیے بہتر سے بہترین ہونا چاہیے آپ کو لیکن کچھ اس طرح کی چیزوں ہوتی زندگی میں جس کے اندر اتمنان بہت ضروری ہوتا ہے specially میں کہتی ہوں جس طرح ہمیں بہت ساری calls آتی ہیں اور میان نیم صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کہ جب بھی رشتے آ رہے ہوتے ہیں آپ کے تو کچھ چیزوں پہ آپ کو compromise کرنا پڑتا ہے لیکن اس چکر میں کہ شاید اس سے بہتر شاید اس سے بہتر نہیں یہ نہیں وہ نہیں پھر عمر گزر جاتی اور پھر وہ والے مسئلے ہوتے ہیں کہ کوئی بھی مل جائے بس شادی کرا دے تو کبھی کبھی آپ کی چیز جو ہے نا جو آپ کو چاہیے ہوتی ہے آپ کی نظروں کے سامنے ہوتی ہے لیکن کیونکہ بھوک ہوتی ہے لالچ ہوتی ہے کسی اور چیز کی ہم صبر شکر نہیں کرتے ہم مطمئن نہیں ہوتے اور ہم بہت اچھے اچھے موقع بہت اچھی اچھی جاب بہت اچھے اچھے رشتے بہت اچھی اچھی چیزیں سب چیزیں جو ہے وہ گوا دیتے ہیں تو ان چیزوں کا خیال رکھیں اور پہلے اگر آپ اپنے دماغ میں سیٹ کر لیں گے گول کہ مجھے یہ 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 چاہیے اور وہ کرائیٹیریا کو کسی اور چیز میں نظر آ جائے گا تو وہ سب جب مل جائے تو اس کے بعد یہ نہیں کرتے ہیں کوئی اور دعائیں مانگ لیتی کتنے لوگ ایسا کرتے ہیں کوئی چیز مانگتے ہیں ایک دم مل جائے ہے کچھ اور مانگ لیتے ہیں سبر شکر کہیں نہیں کرنا ہے انسان میں تو تھوڑا سا متمہین رہے تھوڑا سا دل میں اتمنان رکھیں اور وہی چیز آپ کے لیے جو ہے بہت اچھی ہو جائے گی اچھے جی آج کے میں پہلے گیسٹ اناؤنس کرتی چلوں دیکھیں تنی ساری باتیں میں نے آپ کو بتانی ہوتی ہیں ہمارے ساتھ ہوں گی آج ایک نئی مہمان آ رہی ہیں اور بہت ہی زبردست ٹاپک لے کر آ رہی ہیں ڈاکٹر سائی محمد جو کہ کلنیکل سائکولوجسٹ ہے اور بات ہم کیونکہ ایک باس ٹاپک ہے پرسنل گرومنگ کا اور ان کو ہم بار بار یہاں پر دعوت دیتے رہیں گے اس پر ہم بات کرتے رہیں گے تو پرسنل گرومنگ کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے ہائیجین ساف ستھرہ رہنا مردہ زرات اور خواتین اور بچے موڑے جس بھی عمر میں ہے ہائیجین صاف ستھرہ رہنا صفائی پرسنل صفائی یہ بہت زیادہ ضروری ہے آپ کے دانتوں کی صفائی آپ کے کپڑوں کی صفائی آپ کے جوتوں کی صفائی آپ کے بال کتنے صاف ہے آپ کی سکن کتنی صاف ہے آپ کے موز سے سمیل تو نہیں آتی ہے بات کرتے ہیں آپ کے ناخون دیکھیں کبھی کچھ لوگوں کو اتنے ٹش پٹاش ہوتے اور ناخون دیکھو تو اس میں میل جمی بھی ہوتی ہے یہ در برا لگتا ہے نا پرسنل ہائیجین کے اوپر آج ہم بات کریں کہ سیلس گرومنگ کا سب سے ایمپورٹن حصہ یہ ہے کیا اس کو سمجھا کیا جاتے اور کس طرح اس کے اوپر کام کیا جاتے اور کیا کیا چیزیں لوگ نوٹس کرتے ہیں جب وہ آپ سے بات کرتے ہیں مجھے ریسنل ایک بات بھائی چاڑی بری مہران ہوئی تو اس کے اندر ایک ریسرچ تھی اور اسی طرح ایک ہوسٹ ہے وہ پوچھ رہے تھے کہ آپ مجھے بتائیں کہ لڑکے جو ہیں جب کسی لڑکی سے ملتے ہیں تو وہ سب سے پہلے اس کے اندر کیا چیز نوٹس کرتے ہیں اور ٹو مائے سرپرائز وہ تھا اس کی سمائل یہ لڑکیوں کی سمائل وہ سب سے زیادہ نوٹس کی جاتی ہے سب سے اٹراکٹر ہوتے ہیں تو سوچیں کہ دانت اگر پیلے پٹا ہو تو کیا ہوگا پھر ہے نا تو پرسنل ہائیجین پہ ہم آج بات کریں گے ہمائے ساتھ ہوں گی ایک اور بہت پیاری سے مہمان جن کا ٹیلنٹ دے کے میں بالکل ہیران ہو گئی تھی ہمائے ساتھ ہے سوہا اور وہ بہت ہی خوبصورتی سے کنگی بجاتی ہے ہاں واقعی کنگی کنگی کے اوپر جو ہے وہ ساز اس سے اور لاؤڈ اور خوبصورت ساز جو ہے وہ کنگی سے جو ہے وہ بجاتی ہے اور وہ یہاں پر آئیں گے تو آپ کو سنائیں گے وہ گاتی بھی بڑا پیارا ہے دور رس میں نے کنگی کیسے بنتا ہے وہ اور ہمارے ساتھ ہوں گے جنید یونیس جو کہ اپنی خوبصورت آواز سے اس مہکتی مارننگ کو بنائیں گے نیوزیکل صرف ایک پسند آیا ہے میرے گیسٹ میں سے ہے سب کے لیے نہیں ہو جانی تھی آج کا سوال کیونکہ میوزیکل سا شو ہے ہمارا بڑے مزے کا شو ہے تو جب آپ کا زندگی میں پہلی بار دل ٹوٹا تو آپ نے کون سا گانا سن کے دل کا بوجھ ہلکا کیا تھا یہ مجھے پتا ہے سب کرتے ہیں ڈرامی نہیں کرنے سارے جو اپنے آپ کے دل میں ایک ہیروین امیجن کرتے ہیں اور ایک گانا لگاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ روتے ہیں میں تو کچھ ایسے گانے ہیں جو کچھ بھی زندگی میں غلط نہ ہو لگا لو تو میں رونا شروع کر دیتی وہ لگتے ہیں سارے دنیا کے دکھ میرے ساتھ ہیں تو ایسا کون سا گانا ہے کہ جب آپ کا دل ٹوٹا تو آپ نے سنا ہویا جب بھی دل ٹوٹتا ہے تو آپ سنیں تو یہ آپ نے مجھ سے شیئر کرنا ہے ٹائم وقت چھوٹی سی بریک کا بریک کے بعد آپ ساتھ موسکرہ 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 ہوں کیسا لگ رہا ہے آپ کو میرے شو پر آکے آج جی بہت اچھا لگ رہا ہے ابھی تو ہم نے بہت ساری باتے کرنی ہے سب سے پہلے تو مجھے بتائیے کہ what is hygiene جس کے بارے میں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں جی دیکھیں hygiene ایک ایسا ورڈ ہے جو کہ یوزیلی آپ آل موست ہر ایک سے سنیں گے وہ آپ کو بتائیں گے کہ ہائیجین کے بارے میں سب کو کتنا information ہے اور آج کل it is very much available but what I am going to to talk about today is a different concept of hygiene and I will start by sharing a little story with you آپ یہ دیکھیں کہ اگر ایک پانچ سال کا بچہ ہے چار سال کا for instance اور وہ بھاگتے بھاگتے ایک سیدنٹ لے گر جاتا ہے اس کو خراش آ جاتی ہے چھوٹ آ جاتی ہے تو اس کے ایک normal reaction کیا ہوگا وہ اٹھے گا اور شاید روے گا تھوڑی دیر کے لیے اور اس کے بعد اس کو ہوگا کہ اچھا میں جلدی سے جا کے ایک بینڈج لے لوں اور اپنے اس زخم کو کور کر لوں اس کو بھی پتا ہے کہ مجھے اس زخم کو چھوڑنا نہیں ہے I have to cover it I have to completely take care of it this is exactly how we all behave physically ہمیں کوئی وونڈ آ جاتا ہے چھوٹ آ جاتی ہے تو ہمیں کوئی وونڈ آ جاتا ہے تو ہمیں کوئی وونڈ آ جاتا ہے کہ ہم اس کو کور کریں چھوڑنا نہیں ہے but we take more time in taking care of our teeth here we don't take time in taking care of our minds what do we know about our emotional hygiene you see this is a concept which is very very important and I believe it's far important than you know anything else because ہم اپنی لائف میں جتنی اماؤنٹ ایموشنل وونڈ فیس کرتے ہیں وہ فیزیکل وونڈ سے فار مور کہیں زیادہ ہے جسا میں آپ کو ایکزامپل دیتی ہوں hopelessness shame guilt disgust fear یہ وہ چیزیں ہیں failure جو کہ ہمیں ہماری لائف ڈیزائن ہی ایسی ہوئی ہوئی ہے کہ ہمیں گروہ کرنے کے لیے experiences سے گزرنا پڑتا ہے اب جب تک ہم یہ چیزیں فیس نہیں کرتے ہیں ہم آگے نہیں چل سکتے ہیں ملکل بٹ ہوتا کیا ہے کہ ہم جب کوئی چیز اس طرح کی فیس کرتے ہیں تو بجائز کے کہ ہم یہ understand کریں کہ ہمیں اس کو بھی ایک وونڈ کی طرح treat کرنا ہے we leave it we don't even talk about it we think کہ this is not important you know this is not important اور اس کے جو effects ہیں وہ فار مور سویر ہیں میں آپ سے hopelessness کی جسرا سب سے پہلے تمہیں ایک بات کلے کروں کہ we are talking about emotional hygiene yes emotional hygiene ہم لوگ parents والی hygiene کی بات نہیں کر رہے ہیں جو آپ کو on the face of fitness آتی ہے yes we are talking about کہ emotions کی سفائی کیسے کی جائے ان کو healthy کیسے رکھا جائے ان کو ساپ ستھرا tip top اس کے اندر پہلا aspect جو ہے وہ ہم بات کریں گے ابھی about میں ایکزامپل دے رہی ہوں hopelessness hopelessness نہ امید ہو جانا نہ امید ہو جانا تھوڑا سا اگر ہم زیادہ اردو میں بات کریں زیادہ زیادہ لوگوں کو مچھا سب خوش سب فائد اوٹ ضرور ضرور دیکھیں hopelessness میں exactly ہوتا کیا ہے کہ ہم نہ امید ہو جاتے ہیں اور وہ نہ امیدی ہمارے باس کیسے آتی ہے کہ ہم مان لیتے ہیں اس چیز کو ہم believe کر لیتے ہیں کہ ہاں بھئی میں تو کر نہیں سکتا ہماری self-esteem کم ہو جاتی ہے loneliness loneliness کیا ہوتی ہے ہمیں لگتا ہے loneliness کا مطلب یہ ہے کہ ہم اکیلا فیل کرتے ہیں basically ہم ہر وقت لوگوں کے اردگیرد ہوتے ہیں family ہیں friends ہیں co-workers ہیں لیکن loneliness کی definition یہ ہے کہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے اردگیرد جو لوگ ہیں they don't care about you وہ آپ کی care نہیں کرتے اور جب آپ اس چیز کو بہت زیادہ believe کر لیتے ہیں research اور studies نے show کیا ہے loneliness کو اگر چیز کے اوپر آپ کی death early death کی chances 14% بڑھ جاتے ہیں this is this is research proven facts and loneliness صرف یہ نہیں پھر کرتی ہے ہم لوگ کہتے ہیں کہ اوہو اچھا اوہو آپ نے دیکھ ہوگا usually اگر کوئی ڈیپریس ہے اوہو کچھ بھی نہیں ہے تمہارے دماغ کی بات اب امیجن کریں اگر کسی ایکسی ایکسی رینٹ ہو گیا اور ان کی ٹانگ فریکچر آ گیا اور کوئی بندہ کہ اوہو کچھ نہیں ہے تمہارے ٹانگ کا وہم ہے جانے دو ہم ایسا نہیں کرتے ہم جو امپورٹن چیزیں ہمارے مائنڈ میں چل رہی ہوتی ہماری لائف اس نظر آئیں گی کہ آپ اپنے آپ کو پیارا کیسے کر سکتے ہیں آپ اپنے آپ کو نکھار کیسے سکتے ہیں بال کیسے اچھے بنا سکتے ہیں ہو سکتا ہے تو چانسز آر کہ آپ جب لوگوں سے ملیں تو فزیکل they're perfectly healthy بات emotionally psychologically disaster ان کو سمجھ نہیں آرہی ہوتی ریلیشنشپ فیل ہو رہے ہیں جو پروسپیکٹ نئی چل رہے ہیں and they constantly are declining ان کو ایسا لگتا ہے ہمارے ہاتھ سے چیزیں نکلتی چلی جاتے ہیں اور ہم جو چیز اپنے دماغ کو بتا دیتے ہیں ہمارا mind اتنا beautiful چیز کو develop کرتا ہے کہ وہ ہمارے beliefs میں translate ہو جاتی بالکل if you keep telling yourself آپ اپنے آپ کو بار بار رہے ہیں نہیں کر سکتی نہیں کر سکتی نہیں کر سکتا نہیں کر سکتا آپ کا mind جو ہے وہ اس کے لئے طریقے کار بھی نہیں بناتا جس سے آپ وہ کر سکھیں بلکل نہیں بناتا بلکل نہیں بناتا جب آپ کہتے ہیں کہ میں کر سکتا سکتا ہوں so there is a way جو آپ کار بنا رہت آپ کے لئے کار لے آپ کو بتائی بٹی 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 کیا ہے it's a choice happiness it's a choice اچھا مجھے بتائیں لوگ lonely ہوتے کیوں ہیں in the first place especially ہمارا جو culture ہے سب زیادہ تر بچے جو ہیں joint دیکھیں loneliness is a state of mind ٹھیک ہوتا کیا ہے کہ آپ loneliness اس لئے فیل کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ آپ کو یہ لگ رہا ہوتا ہے اگلا میری بات ہی نہیں سمجھ رہا ہے ابھی آج کل بہت زیادہ issue اس لئے ہو گیا ہے اس چیز کا even دو کی joint family systems ہیں friends ہیں friends کی تعداد بڑھتی چلی جاری آپ ریلائے نہیں کر پاتے friends کے اوپر پھر پیرنٹس اور کڈز کے درمیان کیا مسئلہ جنریریشن گیپ بہت زیادہ بڑھ گیا جو ہمارے پیرنٹس کے ٹائم کی چیزیں تھی وہ آج کل تو اتنی تیزی سے انفرمیشن چل رہی ہے کسی زمانے میں ہمیں انفرمیشن پہنچانے کے لیے لینے کے لیے بہت افرٹ کرنی پڑتی تھی آج کل پیرنٹس کو بچوں تک انفرمیشن روکنے کے لیے افرٹ کرنی پڑتی ہے بلکل کہ اس ایڈ سے پہلے یہ چیزیں نہیں چاہیے پتہ نہیں which is absolutely right but پرابلم کیا ہے کہ کمیونکیشن جس کی وجہ سے بندہ ایک لونلینس کے خول میں چلا جاتا ہے اور لونلینس صرف یہ نہیں کرتی کہ آپ کو لوگوں سے سائیڈ پہ کرتی ہے آپ کے بلڈ پرشور پہ افیق کرے گی یہاں تک کہ آپ کو امیون سسٹم جو ہوتا ہے اس کو بھی سپریس کر دیتی ہے اس یہ باتیں ہوتی ہیں کہ آپ ڈپریس ہیں انگزائی ہے tension یہ بلکل برانچ جو جڑے ہوتی ہیں وہ بہت ڈیپ لیول کی ہوتی ہے بلکل ریجیکشن فیلیرز یہ وہ چیزیں جو ہم اپنی ڈیلی لائف میں فیس کر رہے ہوتے اور ہم importance نہیں دیتے How does one get out کس طرح کسی کو loneliness ہے وہ depressed ہے اس کو کوئی بھی اس کسی کا disorder ہے سب سے important بات یہ ہے کہ جس طرح آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں جب آپ کو فلو ہوتا ہے تو آپ جاتے ہیں بخار ہے انفیکشن ہے آپ کیوں جاتے ہیں تو جاتے ہیں بیٹر تو جو جانے کا اسپیکٹ ہے آپ کا جو ایک پروسس ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس appointment لے کے جا رہے ہیں وہ تب جا رہے ہیں جب رہے ہیں بھی کوئی بات ہے یہ بھی کوئی بات ہے کرنے والی اور ہمیں ایک ٹائم پہ ایسا لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ نہیں نہیں ہم نے اس بارے میں بات ہی نہیں کرنی people think we are losers اچھا جو آپ کے قریبی لوگ ہیں آپ کے husband ہو گئے آپ کی wife ہو گئے آپ کے parents چیزیں ہیں فرنسنس میں آپ کو بتا چھو میری اپنی بیٹی ہے دس سال کی and she goes to school جب وہ آتی ہے گھر تو یوزیلی جب چھوٹی تھی تو آتی تھی ساتھ آٹھ سال میں تو اس کا ہوتا تھا آج ہم نے یہ topic discuss کیا مام آج ہم نے یہ پڑھ ہے نیو نیو کان ڈو کان ڈو نیو تو آتوماتکلی آپ بیہیویر میں چینجز دیکھتے ہیں آپ بیہیویر میں اگر آپ کے سپاوز ہزبند وائیف ہیں ٹھیک آپ سب کو پتا ہوتا کہ ایک فرنڈلی ماحول میں ایک نورمی ماحول میں آپ کی کمیونکیشن کیسی ہو بجائے اس کے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے اس کے حال پہ we need to reach out صحیح یہ کافی لمبا topic ہے تو مجھے لگتا ہے کہ میں there is lot of questions in my mind right now پر ایک سوال جو میں کرنا چاہوں گی کہ اس کو تینج temperament سے differentiate کیا جائے کیونکہ جو آپ نے یہ بات بتائی کیا ڈپریشن ہے یہ temperament ہے ہاں جی دیکھیں میں آپ بات بتاؤ کہ life میں development کی سٹیجیز جو تینج کا ٹائم ہوتا ہے اس میں آپ کے برین کے فرنٹ پہ ڈیویلپ مینٹ ہو رہی ہوتی ہے جس سے آپ کی ڈیسیزن میکنگ سٹرونگ ہو رہی ہوتی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ سیج گروپ کے بچے ہوتے ہیں ہر بات پہ نگیٹ exactly نہیں آپ کو نہیں پتا مجھے پتا ہے ان کو کپڑے بھی پسند کے پہن ہے اب یہ چیزیں اس لئے نہیں کرتے کیونکہ وہ بتتمیز ہوتے چلے جا رہے ہیں there is a transformation going on in them وہ چیز کو خود بچے کو نہیں کرتے ہیں اب اس کو تھوڑا بہت چلنے بھرنے دیتے ہیں تھوڑی سی رسک لینے دیتے ہیں پارک میں چھوڑ دیتے ہیں تھوڑا کیونکہ بھرنے 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 میری ایک پرسنل جو ریڈنگ ہے وہ یہ ہے ہمارے ہاں چیز بہت لیک کرتی ہے بہت زیادہ وہ ہے habit of improvement ہمارے ہاں آپ کی سی کو اٹھا کے دیکھ کریں دو دن اپنے آپ کو دیں کسی سے بات کر لیں آپ سب سے پہلے بتائیں گے کہ وہ میزرے بلائیں کس کی بہت کیوں ہے اس نے کیا گورنمنٹ نے ایسا کیا میرے میرے ایمپلوئیر نے کیا میرے بوس نے کیا میرے حسبر نے کی میری وار they are blaming all the time so they choose to be self victims جب آپ self victim choose کر لیتے ہیں آپ کی growth or improvement will hinder ہوتی ہے اچھا بکیز بکیز شورٹ ڈائم ایوڈ کیا آپ کوئی میسج جو ہے آج کے ٹاپک کے حوالے سا کر دینا چاہیں یہ بہت ضروری ہے کچھ اپنے آپ کو ریاکٹ کر رہی ہوں میں نے گالی دی میں نے غصے سے بول دی آواز انچی کر دی تو میں کیوں کیا کیا میرا اس پہ کچھ کچھ کنٹرول ہے یا کیا میں مزید اپنے آپ کو اپنے کر سکتی ہوں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہماری لائف کی کو بہت امپروو اگے لے جانگی اور آپ کی پوری جو پرسول گھومنگ ہے اس کے اپر کام کریں گے تائم ایک چھوٹی سی کرنی کوشش کیے اور شکر میرے سارے دانت ابھی تک سلامت ہے تو ہم وہ ٹرائے نہیں کریں گے ہم جیسے کھڑے ہو سکتے ویسے کھڑے ہوں گے آج ہمارے شوپ ایک بہت بیٹھی بھرپور تالیوں میں اور یہاں پہ خوبصور سے میوزک میں میں انوائٹ کرنے جا رہی ہوں جنید یونیس کھڑی کھڑی نیم کھڑی کھڑی نیم کھڑی نیچے ہوں تو ہیک لی کھڑی نیم کھڑی نیچے ہوں تو ہیک لی کھڑی نیم کھڑی نیچے ہوں تو ہیک لی جات رو بتا رو منا جھانی مانی ہیک لی کھڑی نیم کھڑی نیچے ہوں تو ہیک لی کھڑی نیم کھڑی نیچے ہوں تو ہیک لی جات رو بتا جو مانا چھو نیم ہیک لی کھڑی نیم کھے نیچے ہوں تو ہیک لی جات رو بتا جو مانا چھو نیم ہیک لی کھڑی نیم کھے نیچے موسیقی موسیقی جھرمیر جھرمیر میرلا برسے بابن چکولا کھاوے مور پبئیا میتا بولے کو یا نیچور مچاوے جھرمیر جھرمیر میرلا برسے بابن چکولا کھاوے مور پبئیا میتا بولے کو یا نیچور مچاوے کھانا پچھا چھیر بابریا مور پبئیا کریں موسیقی موسیقی کھڑی نیم کھڑی نیم کھے نیچے موسیقی موسیقی جات کھڑی نیم کھڑی نیچے موسیقی 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 تو آپ ہمیں بھی تھوڑا سا اس کے بارے بتائیں گے from what I know جب میں نے یہ گانا سنا جس کو obviously یہ لانگویج نہیں آتی ہے تو میں نے کہ یہ کوئی کلٹرال سا سونگ ہے they're talking about some feelings and everything مجھے یہ نہیں پہتا کہ یہ ایک sad song ہے yeah it is it's a sad song and ہم لوگ نے کوک سٹوڈیو میں اس کو بڑا تیز بلکل بلکل اس کا tempo change کر دیا because the idea was that you know it's a desert song right so but it's our part of the world desert جو ہے it's our desert but what we've done is کہ وہ چولستان کا melody ہم نے ملایا middle eastern music کے ساتھ oh interesting yeah بالکل there's both our deserts deserts but this is ours yeah it's ever so وہ idea تھا لیکن آپ کو پتا ہے وہ بڑے upbeat ہوتا ان کا middle eastern جو music ہے بالکل تو وہ اس طرح سے کیا تھا but ہم اس کو اس کی originality میں وہ گانا of course لوگوں کو پسند ہے جو اس ایرا کے لوگ ہیں houses جس طرح جانس جس طرح I was growing up in that time to we loved it but that was something coke studio is all about you know trying different stuff no NO It worked out Yeah everybody knows the song now who didn't hear any نلتوں میں پہلے کرنے کیا ہوں انہوں نے پہلے کرنے گا ہوں اس میں مجھے پسکتے ہیں جب ہمکے کامیاب رہے ہیں کیا ہے جب ہم کامیاب رہے ہیں جب ہم کامیاب رہے ہیں جب یہ مرکل ہے خیلی کو معلومہ یہ ہے مجھے بتائیے آپ کو یہ گانے کا شوق کس مر سے تھا ر ہم ستا v spontم کے بارے ہیں ہم ستا نلائے ہوگی میرے سے پہلے کوئی ٹی وی پہ نہیں آیا تھا اچھا آپ کے بعد آیا ہے کوئی میرے بعد اب آ رہے ہیں اب آ رہے ہیں اب سب کو موٹیویشن مل گیا ہے مرکو شوق ہے جی پہلے تو تیلی ہونسٹلی اچھا کام نہیں سمجھے جاتا تھا ہماری فائملی ابھی بھی بہت ساری ساری لیکن ایک آدھا کوئی گندا انڈا نکلتا ہے کسی کی فائملی میں سے so called تو پھر ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی کام آسان نہیں ہے بل it's actually uh much more difficult than you know people imagine اور یہ جو 9 to 5 job کرنے والے ہیں ان کو وہ جب اس کام میں اگر آ جاتے ہیں غلطی سے تو پھر ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنا مشکل کام ہے ایک تو مشکل کام ہے چھے ایک تو فیسیکل اگزرشن ہوتی ہے اس میں جتنی آپ کی mental exertion بکی کمپلکس کی اگزرشن ہوتی ہے خاتون سے تو آپ نہ ہی پوچھے ہے نی کے اندازہ ہوتا ہے میں آپ سے بات میں پوچھوں گا ہے دیکھا حدون سے بنا ہی پوچھے جتنے کامپلکس ہوتے ہیں how easy was it for you کہ آپ کے فاملی میں سے کوئی تھا بھی نہیں it's not an easy walk you know achcha یہ پہلا چانس کہا پر ملا کس تارا start کیا بہت سال لگتے ہیں میں I really wanted to do it that's why I'm here otherwise there was no chance in the world کہ میں یہ چیز کر سکتا اچھا ایک تو ماں باب کی دعائیں ہوتی ہیں میری اممہ کو بڑا بلیف تھا میرے پہ she wanted me to sing actually میں بچپن سے گاہ ہی ان کی بجے سے رہا ہوں کیونکہ she wanted me to وہ مجھے کہتی رہتی تھی کہ یہ گانہ سناو کیونکہ she spotted early in my life that you know this guy can sing تو وہ مجھ سے ناتے سنتی تھی پرانے گانے مہدیہ سن رفی صاحب ان کے گانے سنتی تھی سوچا آپ کے گھر میں چھوٹا سا جو ہے ایک tape recorder live آپ کے پاس دائیں یہ سناو یہ سناو that was exactly what I was but that polished you too کیونکہ وہ میں اتنا ستھا تو میں استادوں کے گانے گاہ رہا تھا جو ابھی بڑے بڑے singles نہیں گاتے جو کہ اب میں گاتے ہوئے تھوڑا سا گھر آتا ہوں کیونکہ it's a difficult thing بچوں کا جب آپ کو سمجھ آتی ہے وہ پنجابی کا محورہ ہے رہ پیا جانے تو وہ پیا جانے تے وہ جب آپ کو واہ پڑھتے ہیں then you understand کی کتنا مشکل کام ہے بلکل بلکل بچے تو اپنی انو سنس میں کر جاتے ہیں and but it's not پیر آپ نے سیکھا did you professionally learn it میں نے گانا سیکھا میرے ستاد تھے مرومبا پرویز میجی صاحب بہت بڑے غزل سنگر اور ان کے پاس کافی اٹھنا بیٹھنا اور ان کے بیٹے میرے بیٹے میرے بیمبر بھی سن پرویز میدی پوری فیمیلی سکھاتی رہتی ہے مجھے تو آگے کیا سوچے ہمارے ساتھ ایک کال ہے hello hello assalamualaikum walaikum assalam كیسی ہیں آپ جی میں ٹھیک ہوں آپ کیسی ہیں آپ میں بلکل ٹھیک تھاک ہوں بہت پیاری لگنی ہے تھنگ کیو بس آپ کی دوائیں میں آپ کا پرگرام ریگولری دیکھتی ہوں لیکن میری کال ہی نہیں ملتی بہت سا لوگوں کی نہیں ملتی نا کیا آپ اتنے زیادہ چاہنے والے کال کر رہے ہوتے ہیں اچھا جی اچھا جی مجھے آپ بٹائیے کہ جب آپ اداس ہوتی ہیں تو کون سے گانے سنتی ہیں جی گانا یہ کہ جل تو روزی ٹوٹتا رہتا ہے ایسے قریب برد میرے ہزبنڈ جنگے دہ رہے ہیں دل روزی ٹوٹتا ہے ہزبنڈ کی وجہ سے ٹوٹتا ہے مجھے مطلب کے بھلنڈ کی وجہ سے نہیں کچھ ایسے باتیں ہو جاتی ہیں آپ کو مزاکی کوئی مزاک میں ہی لیا بات کو یہ سیریس بات ہے مزاک بلکل نہیں لیتے بھئی پر دل ٹوٹتا ہے وہ بیٹھے میں نا جو آرہے ہیں گیسٹ وہ مزاک میں بات کو لے رہے ہیں اسی لیے بہن کیسی ہیں آپ سوری سوری میں کان پکڑ لیتا ہوں گیب دیکھیں ایسا کوئی میرا مقصد نہیں تھا دل ہزاری کرنا آپ کا مقصد نہیں تھا دل کے ٹوٹنے کا مزاک نہیں اڑاتے بلکل بیچہ تو پھر سنتی کیا مجھے بتائیں آپ بتائیں نا تھوڑے آپ کو کوئی ٹوٹ کے ووٹ کے بتاتے ہیں کیوں ٹوٹتا ہے آپ کا دل دل جوڑنے کے ٹوٹ کے کون سے گلو لگاتے ہیں کس طرح وہ پرمننٹ نہیں آپ کو کہہ رہی ہیں وہ مزاک مت کریں آپ کیا کہہ رہے ہیں اچھے نہیں اچھے نہیں اچھے صحیح اچھے مجھے گانا بتا دے پہلے میں بس آپ کا شو بھی بہت اچھا رہی میری دیکھتی ہوں لیکن جب میری کال نہیں ملتی مجھے بہت دکھ ہوتا ہے اچھے اس دکھ میں کوئی گانا سنتی ہے پھر جی جی نہ سنائیں پھر مجھے اے دل کسی کی یاد میں ہوتا ہے بے قرار کیوں کس نے بھولا دیا تجھے اس کا ہے انتظار کیوں ہو نہ آئے گا اب کبھی جس کی تجھے تلاش ہے راہوں میں آج بے کفن میری وفا کے لاش ہے تو تے گی اب وہی گرن تُو نے کی یاد کو پیار کیوں اے دل جی کی یاد میں ہو جا ہے بے قرار کیوں ہم نے بھولائیں گے لیکن آپ کو آپ ہماری ایسی کالنر جو ہمیں ہمیشہ یاد رہیں گی ڈانٹ دیا آپ نے ہماری گیسٹ کو ہے جی آپ کی دل ٹوٹنے پر آپ ہم کیسے بھول سکتے ہیں سلیم رضا صاحب کا گانا ہے گانا انہوں نے بڑا اکچھا پک کیا مالی بڑا صحیح پک کیا دوسروں کو بھی بھولا چواہے سچی ہے چھوٹی سی بریک لیں گے بریک سے واپس آل کے آپ کو ہم اپنی اچھے اچھی چواہے سکے گانے جو نا وہ بھی سناتے ہیں چھوٹی سی بے کے بعد موسیقی 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 مائک میں آپ کو مائک میں آپ کو مائک میں آپ کو مائک میں آپ کو موسیقی 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 ایک دو سجن میرے آس نہیں رہے توجہ میند دے کوئی آس نہیں رہے اس پہ یہ ساونے آیا اس پہ یہ ساونے آیا آگے لگائی ہے لنگ بی جوندائی چار دیانا پیاروں نہ پا بڑی لنگ بی جوندائی لنگ بی جوندائی موسیقی 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 سب سے بڑی بات یہ اکثر لوگ کہتے ہیں نا گنجے کو کنگی بیجھنا ان کے پاس بال بھی ہیں لیکن اور یہ کنگی کا اچھا استعمال کرنا بھی جانتی ہیں سب سے بڑی بات ہے تو ہم ان کو بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ اور اللہ انشاءاللہ ان کو پاکستان کا نام روحشن کرے بہت زیادہ یہ ہے آمین 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 اس کو بس چھوڑنا نہیں آگے اس کو کونٹینیو کرنا اب اب ہمارے ساتھ ہی ہے تھا بھیک بھیک کے بات ہم بریک میں ایک کواالی سن رہے تھا ہم سب کو بھی سنائیں گے بلکم بیک مہی کتی مہینگ ہمیں جوائن کیا شہف ہسین السلام علیکم و علیکم السلام کسے ہیں آپ مفن کیک تو ہم آپ کو آج بنانا سکھا ہی رہے لیکن اس سے زیادہ مزے کی بات یہ ہے کہ جن لوگوں کے گھر میں اونس نہیں ہے ہم ان کو اون بنانا بھی سکھا رہے ہیں اون بھی بنانا سکھا رہے ہیں اور بہترین کیک بھی تیار کر سکتے ہیں اس میں پہلی بات ہی تو پھر سکھائیں شروع کریں اس کا مین چیز ہوتا ہے سپنج تیار کرنا تو وہ لوگوں کے بات اون نہیں ہوتا تو وہ جو انسا ہے ہمارا اور جو دیسی سسٹم ہے اس میں وہ بنا سکتے ہیں یہ تو بڑی زبردست بات ہے ہم آپ کو سکھاتے ہیں کیسے بنانا ہے جی کیا کچھ چاہیے ہوگا اس کے لیے اون بنانے کے لیے ہمیں ایک پتیلا چاہیے ٹھیک ہے جو ہمارے پاس پڑا ہوئے زبردست یہ دیکھئے گا ذرا ایک دم سرپرائز ہونے لگے آپ لوگ یہ اتنا بڑا پتیلا تو آپ کو اٹلیس چاہیے یہ پتیلا ہے اور اس کے علاوہ جن سے ایک سانشا ہوتا ہے جو رون میں ٹھیک ہے اور آج جو کیگ بنائیں گے وہ اس میں بنائیں گے ٹھیک ہے اس کے اندر چاہیے ہم چاہیے ہمGM اور آپ اس کے اندر باپ کو دکھا دیتی ہون گرم تو نہیں ہے نا کشو نہیں نہیں اس کے اندر امنے دو اس طرح کی اینٹے رکھی ہیں ایک اس سائٹ پر کے اور اس پر تھوڑا سا panty بھی جو ہم نے ڈالا ہوا ہے ہی اپ لوگوں نے یہstroke یہ دیکھیں اس طرح کی دو اینٹے چاہیے جوا ہے وہ آپ نے اس کے اندر اکنی ہے اور ہم نے اس پر پانی بھی دیکھچی میں ڈالا ہوا ہے اور اس کے اوپر پھر ہم یہ سانچا رکھیں گے اینٹوں کے اوپر جی وہ پہلے ہم اس کی بیس بنائیں گے بیس بنا کے اس کے اندر شرف کریں گے پھر اس کے بعد ہم اس کو سٹیم دے دیں گے تو ہمارا مفن کیک تیار ہو جائے ٹھیک ہے تو پہلے ہم جو ہے وہ سب کچھ بناتے ہیں تب تک میں اس کو نیچے رکھ لیتی ہوں تاکہ ہمارے کچن باپر صورت ہو جائے ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک حالو Oft آمین آمین ہہہہہہ ہماری دعائیں ہیں آپ کے ساتھ بہت زیادہ مجھے بتائیں میں بہت زیادہ خوشی میں بہت زیادہ خوشی ہو سکتی ہے بہت زیادہ خوشی میں بہت زیادہ خوشی ہو سکتی ہے بہت زیادہ خوشی ہو سکتی ہے بہت زیادہ خوشی ہو سکتی ہے موسیقی موسیقی اس کے بعد یہ پیس تاچو ہے یہ اپنا پینٹس ہے یہ والنٹ ہے اور یہ سب کچھ مکس کیا ہو رہا ہے کرش کیا ہے کرش کیا ہے اس کے بعد چیری ہے یہ بتایا آپ نے یہ کیا ہے اور یہ چوکلیٹ ہے چوکلیٹ ہے ملٹی چوکلیٹ ہے یہ چیزیں پریزنٹیشن کے لیے یہ چیزیں پریزنٹیشن کے لیے زبردست بھئی بڑی میں سائیٹڈ ہوں بیکنگ جو خود میں کرتی نہیں تو مجھے دیکھنے میں بھی جو ہے نا جب بڑا ہم نے آج کی ریسپی میں ہمارے 4x ہے اور 12th spoon جو ہے ہمارے شگر ہے 12th spoons 12th زیادہ دھیان سکھائیے گا ہم تو اسی کی کہتے کہ بیٹا میکری کی چیزیں نہیں کھاتے 12th spoons 12 دیکھیں کہ پورا کے 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 بندے کے لیے نہیں ہے اسی لئے کہتے ہیں میرے جیسے لوگوں نے پیدا نہیں پیدا اگر آپ یہ پیدا پیدا تو لوگوں نے کھا لیے نہیں ہے ایک ہی بندے نہیں کھا لیے ہمیں دس یا بارہ پیس ہمیں تیار کرنے ہیں ہمیں ایک سپون آجائے گا نا ایک ایک میں ٹھیک ہے جی یہ کیسے کسی کو کوئی نقصان نہ ہوئے اچھا جیس میں نے چینی ڈال دیا ہمیں چینی ڈال دیا ہمیں اس کو پہلے بلند کریں گے ٹھیک ہے جیس اپردست جب یہ مکس ہو جائے گا پھر ہمیں دوسرے انگریم میں نے اس سے پیچھو جائے نا ساف ستھے کپڑے ٹھیک ہے اس کو ہم پہلے فلفی کریں گے یہ فلفی کریں گے ٹھیک ہے یہ جب تک ہوتا ہے اس کو ٹائم دے گا بھی نہیں نہیں دو سکنڈ میں دے گا دو سکنڈ میں دے گا ہماری اتنی پیاری کالج کی آپ نے شکریہ دانی کیا مجھے بہت 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 خوشی ہوتی ہے جب آپ نے اتنی دعائیں دیتے ہیں ایٹی بی کو جب آپ کی دعائیں دیتے ہیں ہمارے مارننگ شوکا ہماری تیم کو آپ کو دعائیں ملتی ہیں ہمارے اتنا ہیتنا خوش رکھے ہمارے اتنا چہجھاتا رکھے میری دعا ہوتی ہے کیا بات آپ جب آپ کو خوشی ہوتی ہے ٹھیک ہے ہمارے ممکن وہ بیشکوک اس کے لیے اسنے بور یز پیٹی ہے اس کمٹلٹ لیدنا جو بگتا ہے نبیر میں اسی حرر کروچنا ہوں اس لگے وہاں کسی بھی کمپنی' کا سال دیش یہ بھی کسی بھی کھل کسی بھی کمپنی کا متر کروچ کچھ بھی نیونی ہے یہ سالتیڈ بٹر ہے اس بے کچھ بی نہیں ہے یہی اللہ ہاؤتا ہے یہ تیوجہ ہے گرلک بٹر ہے اور بھی زیادہ پسکر مانج کیا ہے؟ ہم دوبارہ بلینڈ کریں گے میرا بھی سے کھانے کا دلی آپ آجیں آپ کچن میں کھانے کیا ہے؟ آپ نے بلائے نہیں ہم بلائیں آپ پلیس کچن میں آجیں سمجھتے نہیں ہے بات کو ایک اکثر مہمانوں سے خطرہ ہوتا ہے کچھ سکتے ہیں وہ ہوتا ہوتا ہے وہ دور رہے ہیں وہ ہوتا ہوتا ہے کہ غلطی سے جل جل نا جائیں کچھ میں آجیں آپ کچھ میں آجیں میرا اکثر آنا جانا ہوتا ہے ملہے خانے کیلئے خانے کیلئے پکانے کیلئے پکا کھا دیوڈیٹس ہے اس لئے آپ نے فائدت بھی فائدے بتا رہا تھا ملکل ایسا تو ہے میں آپ کیا بنا لے پر انڈے کے علاوہ میں بے فکوف بہت اچھا بناتا ہوں جو انڈا نہیں بناتے وہ بے فکوف بناتے ہیں آج وہ چائے بناتے ہیں میری کارے خاندان میں چاہ ہے میری نانی دارے مجھے مجھے میری نانیپسے مجھے چائے صرف یہ ہمار ہے میں آپ کو رہے پ Server سکھ لکھن جائن گا ایک اس سکو کے لئے اس شيئے ایک ہاتھ ہاتھ کو و لوگ کرو ہے Air tiba Rainer یہ سپڑیں گے ہی ش 같습니다 سچا آگے گے اور ملتی ملینری ہوں گے اسے پروپو اور بتیریا جمüdية جب sure بلکل اور میں اسے پروپو اس کے بعد давے کسی ملنمد اس کے بعد کی کسی کو بھی نہیں ملے گی اس میں اور کے روق حل کھیں دینا ہے ٹیب 준� فور ٹیب plante ایک سوال میرا یہ ہے کہ اکسر لوگ کہتے ہیں کہ وہ لیولنگ سپونز ہونے شہی ہیں وہ جب آپ بیکری کر رہے ہیں بیکنگ کر رہے ہیں خاص طور پر لیول سپون ہوتے ہیں آپ کی چٹانی ہے مطلب اس پر چٹان بنی ہوئی ہے یہ لیولنگ سپونز نہیں ہے یہ لیولنگ سپون ہوتے ہیں لیکن آپ کے بس وہ نہیں ہے تو اس میں اگر آپ کیلکلیٹن نہ ہو تو وہ تھوڑا اوپر نیچے نہیں ہو جاتی ریسپی وہ آپ اس کی بیس سے چیک کر سکتے ہیں اچھا یہ ہم لوگ تھوڑا سا نا مجھے لگتا ہے کہ اس سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے نا جتنی زیادہ بنائی جائے شکل اور صورت دیکھ کر اس کی ہم اس کو اس سے وپ کر لیتے ہیں ہم ایسا کرتے ہیں کہ جب تک یہ یہاں پر ہو رہا ہے تو ہم جلدی سے ایک بریک لے لیتے ہیں تاکہ ہم ایزیلی اس کو وپ کر لیں آپ کو ہم یہ والا پروسس نہیں دکھانا چاہتے ہیں یہ جو دعا کہاں سے اٹھا ہے ہم نہیں دکھانا چاہتے ہیں موسیقی واہ جی what a roller coaster of songs اس میں مدھم songs بھی تھے hi songs بھی تھے اور یہ جو teaser آپ نے ان میں یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ کس چیز کے لیے it's a new song i've done میں اس کو اس میں مزیداری کی بات یہ جو خاتون میرے پیچھے بیٹھ ہی she is miss norway ach چی اس کے اندے کچھ شورٹس بھی بہر کے لگ رہے تھے یہ بہری شورٹ وہاں ہے وہ شورٹ اے ہاں آزلو آزلو نوروے میں نے شورٹ کیا ہے تو it was a lot of fun and دو ملک کافی کریب آئے ہیں بلکل اچھا یہاں here MALLAH JUT ہے یہ ایک نفس ہے ایک موی بھی آرہی ہے MALLAH JUT ہے اسے کے لئے اسے پلیباک سنگیں جاہاں بات ہے لیکن جا آپ نے کیا ہے؟ اپنے پلیباک سنگیں جاہاں لازم اچھا اب جب فرم لہار خرما کیا تھا اچھا کسیل نے سب میں اچھا کہا کر رہا تھا تیسیل نے طرف علیہ سنگیں جاہاں گرمہ آن سنگیں ملہا 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 ملکہ اگر آپ دیکھئے میرے independent آپ جستہ کہتی رولر کوسٹر my idea of singing is to you know do different kind of songs اور play back singing وہی ہے exactly کہ آپ ایک طرح کے گانے نہیں گاتے اگر آپ play back singer ہے so you try to experiment with your voice جو bands ہوتے ہیں وہ ایک ہی طرح کے گانے گاتے رہتے ہیں وہ اپنے مرضی سے لکھتے ہیں اپنے مرضی سے کموز کرتے ہیں پرابلم کیا ہوتی ہے ان میں ڈیمنشن نہیں ہوتی ڈیفرنٹی نہیں ہوتی ڈیورسٹی نہیں ہوتی ڈیورسٹی بالکل نہیں ہوتی وہ ایک ہی طرح گانے گاتے ہیں that's nothing against that مجھے کوئی مسئلہ نہیں اس چیز سے لیکن I'm not satisfied with that so مجھے play back singing ہی میرا idea of singing اچھا تو اگر آپ کو کبھی ابت بلکل ہی مزاج کے خلاف کو گانا دے دیا جائے دیکھئے میری بات سنیں مزاج کے خلاف کیا ہوتا ہے ہر انسان کے اندر ہر قسم کا مزاج ہوتا ہے وہ آرٹسٹ ہی کیسا آرٹسٹ نہ ہوا جو اس چیز کو چینل نہ کر سکے اپنے مزاج کو یہ بہت امپورٹن بات کیا میں یہ پوچھتے ہوں some people are comfortable in certain kind of roles کیا ہوتا ہے کہ some things you are comfortable doing ایک comes naturally to me میرے سے آپ اگر fun اور مزایا اداکاری بھی جب میں کرتا ہوں تو مجھ سے مزایا آپ کروا لیں وہ تو میں ایسے کر لیتا ہوں لیکن I like doing negative characters اس میں کیا ہوتا ہے آپ کو تھوڑی میرے کرنی بڑتی ہے سوچنا بڑتا ہے اپنی حالت کے بارے میں اپنی ایٹائر کے بارے میں اپنی لک کے بارے میں the way you want to say words وہ سوچنا بڑتا ہے that makes it more interesting ایسے ہی ہوتے ہیں ایسے جو آپ نے playback سنگیں کی ہے اگر ہم یہاں پر بھی سن سکیں بلکل میں اسے پر فارمس کر کے آجیں پھر آجیں پھر اس پر بیٹھا نہیں جا سکتا ہے آجیں 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 نمید میک زر موسیقی 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 مر دل کی بیٹ ہوئی فاس فاس جسے ہونے لگا ہوں کا سواس میں جو ہونہ تھا سو ہو چکا اب ججوں گا کالے کوٹ پینٹ میں مجھے ملا ہے ایسا دول جب کہتا ہے تو بول ونج راگڑ لگتا کھل سو وٹی پیچسا دھول اوپر انگڑا کے انگڑا کے انگڑا کے انگڑا کے اڑ جاؤ رے چل دمڑا دھوڑا میٹھا کھالے چل دمڑا دھوڑا تو میٹھا کھالے پھر شکری ہوڑی ہے تو پھر بھی کھالے لوپنی دہیا میں موسیقی 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 ایکٹر ان لو دو 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 ایکٹر ان لو دو 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 کس مت نے بولا جو کالا ہے وہ پھر بی کیوں ہے یہ گارڈ کی ہے اب اوکے ہوگی میں تھوڑا ریل ہوں یہ حلاس شاہز اب کرنا ہی ہے اب موونابارے اب برنگڑا کے اکڑتا جارے کوئی لوگ کہے تو رکھنا نہ دے اب سوچنا کرا پس کرتا جارے لو بن گیا ہے لو بن گیا ہے اکڑتا چاہے کیا باتا ہے میں دبارہ ریڈی ہونے والی تھی اکڑتا چاہے اکڑتا چاہے کے ساتھ پیچھے چیخوارے ہوتے ہیں میرے بھی silent چیخیں تھی بیچھے کیا زبردست گانے کیس کی کامپسیشن ہے یہ جی شانی ارشد ہمارے پاکستان کے بہت فیمس میزک ڈیریکٹر ہے تو نبیل کوریشی وہ اس فیلم ڈیریکٹر جب یہ اس کا میزک بھن رہا تھا ایک رات کو بہت لیٹ مجھے شانی کی کال آئی سر جی کیا حال چالے میں ٹھیک تھاک شانی ارشد گل کر رہے ہم میں کہا جی میں سر کیا حال ہے میں آپ کو بہت بڑا فین ہوں تو کہتے ہیں میں بھی آپ کو بہت بڑا فین ہوں ہم لوگ بھی فیلم کا مزک کر رہے ہیں اور جب یہ کامپسیشن ہے تو ڈیریکٹر نے اور میں نے ہم دونے موچلی ایک دم ایک ہی بندے کا نام لیا وہ آپ کا تھا so I felt very very blessed کہ people think that way اچھا زبردست اس طرح کے اس جانرہ کا گانا پہلے کوئی گایا ہے پہتا آپ نے this was the first time میں نے اسے بعد میں پوچھا کہ وجہ کیا تھی the pitch of the song ہمارے ہاں اتنے اونچے سوروں میں نہیں گاتے لوگ اگر وہ گاتے ہیں تو وہ کھوال ہوتے ہیں بالکل بالکل ایسا ہی ہے تو اتنے ہائے پچھ میں pop song آنا there are very less people in pakistan so that might be a reason زبردست میں یہاں سوچے کتنے ازاز کی باز ہے کہ وہ کو کال کر کے کہ ہم سب نے ایک ساتھ نام لیا اسی کا تو ملو آپ ہی سے گواہن ہے and you did justice to the song it's a sound really well وہ پاکستان کی میرکھان سے best film so far of the year yes of 2016 زبردست acting زبردست story اوم پوری صاحب کی last film تھی yeah that's a sad thing but زبردست you were a part of it yeah i feel very blessed to be part of this project exactly exactly زبردست time on چھوٹی سی break-up break کے بعد آپ پس آئیں گے میں سوہر سے پچھو ہے کچھ اور سننا چاہیں گے چھوٹی سی break-up سننا چاہیں گے ایسے واپس آنا چاہیے تھا مجھے ہم بریک میں بہت میں بہتے کہ گانے سن رہے ہوتے ہیں پھر ہمیں واپس آ کے باتے کرنے بڑھتے ہیں ممنوع گانے ہمیں واپس آ کے باتے کرنے بڑھتے ہیں اچھو جب میں پس ٹائم بہت کام رہ گیا اور میں چاہوں گی کہ ہمیں پاس جی کاریسی ٹیلنٹ ہے ہمیں کچھ اور آپ سنا دی چاہیں گے چلدی سے کیا سنانے والی ہیں ہاں میں میری حسن خان صاحب کا واہ کیا بات ہے دنیا کسی کے پیار چلدی سے موسیقی 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 اگر وہ کہتے ہیں میں بھول کیوں کس نے کہا کہ اگر سکرپ کی پہلی پیج پر بھی میرا ڈائیلوگا ہے اور آخری پیج پہ میرا ڈائیلوگا تو وہ میں کروں گا کیا بات ہے؟ یہی سپیرت ہو نی چاہیے آپ نے دو باتیں بہت ساری باتیں اچھی کہ لیکن دو مجھے گا ہے بہت سکی ایک کسپیرت دونت سکرپ دائیں ہمیشہ جو ہے نا کام کرتے رہے جو چاہے جائے دوسرا کہ وہ عیتے سکرپ ناہی جو فلکسبل نہ ہو تو آپ کو ملد کرتے ہیں واہ کیا بات کوئی ایسا میسج جو اپنے آپ پیاروں کو دینا چاہے ہیں یہی ہے کہ آج کل کے حالات آپ کو پتہ ہی ہیں اور میں بھی ایسا ہی تھا لیکن جب سے میں نے تنگی صدی ہے اس کے بعد میں ایسا ہو گیا ہوں جیسے ہائے ایسا ہو گیا ہوں جیسے ہائے ایسا ہائے ایسا ہائے ایسا ہائے ایسا ہائے میں اپنے بارے میں کچھ نہیں ہوں گا ایسا ہائے ایسا ہائے ایسا ہائے ایسا ہائے ایسا ہائے ایسا ہائے اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں لے جائے پاکستان کا نام روشن کریں جیسے ہائے ہرے رنگ پینا ہوا ہے لوگ پہچانے ان کو اس ہرے رنگ سے کیا بات ہے thank you so much for being on the show thank you so much soha آپ بھی ادھر ہیں اور میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں آپ ان کو بلاتے رہیں آپ بلائیں گی تو پھر سپورٹ کا پتہ چلے بلکل آپ میرا جو نا ہے بلائیں گی اور ان کو پیشے بھی دیں گی thank you so much بینڈ نے بھرپور ساتھ دیا اور اپنے لیے ساتھ زیادہ ڈھول رہتے ہیں جلدی سے مفنز بھی دیکھ لیجئے ہمارے تیار ہیں بہت ہی لذیذ لگ رہے ہیں اس وقت ہم لوگ یہ شو جلد سے ختم کرتے ہیں اور پھر اس کی طرف رجوع کرتے ہیں thank you so much chef Vaseem آپ نے ایک homemade oven بھی آپ کو بتا دیا کیس طرح بنانا ہے ہمارے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکی ہے اللہ تعالی آپ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اور آج کا شو ہمیشہ کی طرح ہم لوگ جو ہیں خوبصورت سے گانے سے اینڈ کریں گے نگمیں پہ افتتام کریں گے جی جی ضرور موسیقی 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 موسیقی